یہ جنگ ہے جنگ کے آزادی آزاد رہے اپنی وادی یہ جنگ ہے جنگ کے آزادی ہم اپنے لہو سے بھر دیں گے پشبیت رنگ کے آزادی یہ جنگ ہے جنگ کے آزادی اب سر پہ کپن باندھے نکلے یہ بچے بوڑھے اور جوان اے گلیوں میں ایک حشر بپا ہر سمت دھما کے شور گھواں آزاد رہے اپنی وادی یہ جنگ ہے جنگ کے آزادی یہ برفینے کوہ ساروں اور گلیوں میں جنگ جو جاری ہے جنگ جو جاری ہے یہ کوئی وقتی جوش نہیں آزادی کی تیاری ہے آزاد رہے اپنی وادی اتہائی قابلہ اترام ڈیپٹی کمیشنر سردار سالم موس صاحب ایس پی صاحب اور اس کے بعد ایسی صاحبہ وزیلی فیسران لیکٹروننگ میڈیا پرنٹ میڈیا اور میرا فخر میرے پازو انجمنت ناجران اور السلام علیکم میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس تائک دوبر یومی سیاہ ہے یومی سیاہ کے موقع پر یہ سب لوگ اٹھے ہو کر یومی سیاہ منا رہے ہیں لیکن میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ہم ہر روز مضامت کرتے ہیں ہم مضامت کی ضرورت نہیں یا مضامت کی ضرورت نہیں اب ان کی مرمت کی ضرورت ہے جب تک آپ انیس سو پیٹھ اور کتر کی طرح ان کی مرمت نہیں کریں گے خدا کی قسم یہ مودی اور بارتباز نہیں آئے گا میں پاکستان گور میں اور پاک فوج اور کشمیر کے وزیر اعظم سردار فروغ صاحب سے اپیل کرتا ہوں خدا کے لئے تیاری کریں اور یہ وام ان کی مرمت ایسی کرے گی یہ سارا اللہ کا چھوڑ کے جلے جائیں گے اس لئے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جب بھی کال کریں میربانی سب نکلا کریں یومیسیہ سب کے لئے ہے وہ ہمارے کشمیری بھائی ہیں ہماری مائیں ہیں بہنیں ہیں خدا کے لئے کال وقت اس طرح کا ہم پہ بھی آ سکتا ہے تو کوئی شرم کریں میں قسم سے اٹھا کر کہتا ہوں شرم کریں کوئی میں نے سب کو بتایا تھا کہ آپ نے چوک میں کٹھے ہونا ہے یار دکانے بند کر کے شٹر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں دس دن دوب میں دس دن دوب میں کھڑے ہونا کے کیا دکلی ہو گیا آپ کو میربانی کریں آج کے بعد کال کریں سب کٹھے ہو جائیں آج تین ریلی ہیں ان لوگوں میں ہمارے مسلمانوں میں تفاق نہیں ہیں تین ریلی ہیں ایک ادھا سے نکر رہی ہیں ایک ادھا سے نکر رہی ہیں اگر سب ہم کٹھے ہو جاتے تو کیا ہوتا کوئی فرق پڑھتا ہے اس لیے تیار ہو جائیں انشاءاللہ اس کی مرمت کریں گے تب یہ ٹھیک ہوگا اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر